وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ستائیس فہن پارے میں سورہ نجم کا آج ہم آغاز کرنے لگیں نجم کا معنی تابندہ ستارہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی پچھلی سورتوں کی طرح تسلسل کے ساتھ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی باسٹھ آیات اور یہ تین رکوعات پر مشتمل ہے اور مکی سورتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا مرکزی موضوع اقائد اسلام ہے عقید توحید، عقید رسالت، عقید آخرت ملائکہ اور آسمانی کتابوں کے بارے میں احکامات ہیں اور اگر ان پانچ موضوعات میں سے پانچ بنیادی اقائد میں سے اس سورت کا مرکزی موضوع مزید دیکھیں تو وہ عقیدہ ایمان بررسالت ہے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی جو حقانیت اور سچائی ہے یہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے جیسے پچھلی سورت ہم نے پڑھی تو اس کے اندر بھی مرکزی موضوع بنیادی اقائد تھے لیکن ان کا مرکزی موضوع عقیدہ ایمان بررسالت تو اس کا مرکزی موضوع نبی پاک علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کی صداقت اور حقانیت ہے یہ اس کا مرکزی موضوع ہے جب یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پہ دو اعتراضات تھے ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ ڈیوائن نہیں ہے بلکہ وہ وہی کے منکر تھے تو اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کا سٹیٹس واضح کیا گیا ہے اور خصوصاً میراج کی طرف جو حضور کا سفر ہے اس سفر کا یہاں پر اس سورہ نجم میں اشارہ ہے کیونکہ حضور کے سفر میراج کے مرحلے ہیں ایک مرحلہ مسجد حرام سے اقصہ ہے یہ پندرمے پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور سفر ہے جو آگے پھر مسجد اقصہ سے لے کر صدرت المنتحہ تک ہے اور ایک سفر ہے جو صدرت المنتحہ سے لا مکان کا ہے یہاں جس سفر کی بات ہو رہی ہے حضور کی وہ اگلا سفر کا مرحلہ ہے اس سفر پہلے مرحلے کی جو ذکر ہے وہ یہاں پر نہیں ہے تو میراج کا تذکرہ ہے میراج میں جو صدرت المنتحہ ہے وہ ٹھکانہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا جو انبیاء کی طرح وی لے کر آتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں میراج کے اوپر دیکھا یہ اس صورت کا موضوع ہے بعض لوگ ان آیات میں اس طرف گئے ہیں کہ یہاں دیدارِ الہی کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جس دیدار اور ملنے کی بات ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا اور ملنا ہے تو دونوں طرح کی روایات ہیں جو اکثر رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جس ملنے ملانے کی بات ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی جبریل امین کے ساتھ ملنے کی ملقات ہے اور جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھنے کی بات ہے تو صورت کے ترجمے میں کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنْنَجْمِ اِذَا هَوَا وَاوْ قسم کے لیے ہے وَنْنَجْمِ قسم ہے تابندہ ستارے کی اِذَا جب ہوا وہ نیچے اترا قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا یہ نجم سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفصرین کی متعدد آ رہا ہیں اسے مراد ستارے ہیں اور ان کی بات مراد لی گئی ہے یا ایک خاص ستارہ ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے کچھ کیسر و کسرہ کے جو محلات ہیں ان کو گرتے ہوئے دیکھا گیا تو ایک شابس حاکب اسے مراد ہے لیکن اہل سنت کے مفسرین کا جو اکثر رجعان ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مروی بات ہے کہ نجم سے مراد ہون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ستابندہ ستارے سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے اور نیچے آنے سے مراد ان کا میراج سے واپسی کا سفر ہے کہ تم مانو نہ مانو مکہ کے لوگوں مجھے اس ستابندہ ستارے کی قسم ہے کہ جب وہ نیچے اترا تو اس کا بھیجنا بھی حق ہے میرے حبیب کو میرا اور میرے حبیب کا میرے پاس آنا بھی حق ہے واپسی بھی حق ہے اور جو وہ کلام لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے بعض نے کہا ہے نجم سے مراد قرآن مجید ہے اور قرآن نجمن نجمن اترا ہے نجمن نجمن کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو مفسرین کے یہ تمام رجحانات ہیں وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا قسم ہے تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا مَا دُلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اہلِ مکہ کا اطراز تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مازاللہ بہگ گئے باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے اباوئی داد نے نہیں کی تو اللہ نے تابندہ ستارے کی قسم اٹھا کے فرمایا مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ صَاحِبُكُمْ تمہارا دوست تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارا زندگی بھر کا ساتھی صاحب دوست کو کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہے جوانی بچپن مکہ میں ہے تو مکہ کے لوگ حضور کو جانتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ زندگی بھر کا تمہارا ساتھی میرا حبیب مَا دَلَّا مَا کَمَنَا نَحْي دَلَّا یہ راہِ حَق سے بھٹکا نہیں ہے صاحب وکم تمہارا زندگی بھر کا ساتھی وَمَا غَوَا اور یہ کبھی میرا حبیب بہکا نہیں ہے کہ کبھی باطل کی طرف ماذا اللہ میرا حبیب چلا گیا ہو ایسا نہیں ہے کبھی راہِ حَق میں کبھی میرا حبیب بھٹکا نہیں اور باطل کوئی اتباع میں کبھی بہکا نہیں تو یہ دونوں فیل ہیں صورت عربی زبان کے اعتبار سے مشکل الفاظ پر مشتمل ہے قسم ہے تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ تمہارا زندگی بھر کا ساتھی میرا حبیب کریم گمراہ نہیں ہوا راہِ حق سے نہیں بھٹا وَمَا غَوَا اور نہیں بہکا یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ نعیب پاک علیہ السلام کیسی نبوت لے کر آئے ہیں ہمارے باپ دادا کوئی برا کہتے ہیں ان کے دین کوئی برا کہتے ہیں اللہ فرما رہے میرے حبیب کا یہ کہنا سچ ہے کیونکہ تم رہے حق کے اوپر نہیں ہو بھٹکے تم ہو میرا حبیب بھٹکا نہیں ہے میرا حبیب حق پہ رہا ہے باطل کی طرف نہیں گیا تم باطل کی طرف چلے گئے ہو تم نے حق کو چھوڑ دیا اور میرے حبیب کے اوپر جو تمہارا اعتراض ہے کہ قرآن انہوں نے خود بنا لی ہے اس کا جواب ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا وَاو کا مانا اور مَا نہیں ینتے کو نتک فرماتے نتک مانت ہے بولنا وَمَا يَنتَكُو اور میرے حبیب کریم تو بولتا ہی نہیں ان الْحَوَا اپنی خواہش سے ان کا مانا سے ہوا کا مانا خواہش وہ کیسے بولتے ہیں پھر انہوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا انہوَا نہیں ہے آپ کا کچھ بھی کہنا اِلَّا مَگر وَحْيُنْ یہ وَحِی ہے یوحا جو ان کی طرف کی جاتی تو وَئی کو وربالائز کر دیا گیا اور وَئی ناؤن تھا اور اس سے یوحا جو ہے یہ اس کو ورب اور فیل بنا دیا گیا تو قرآن کی اقانیت پیان ہو رہی ہے میرے حبیب نے جو تمہیں کہا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ یہ کتاب کتابِ الٰہی ہے اور میرے حبیب کی طرف وئی کی گئی ہے اس کے بعد میرے حبیب نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی اب دو باتیں ہوگی یہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر حق ہے اور میرے حبیب کریم کا جو کلام ہے وہ ان کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا کلام ہے اور یہ ان کے انہیں اطراز کا جواب ہے حضور سچے نہیں ہیں کتاب سچی نہیں صورت مکی ہے ابتدائی دور میں جو حضور کے اعلانِ نبوت کے بعد کا تیرہ سالہ دورانیاں ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے اور پھر زیادہ سپیسیفائی کریں اگر تو تیرہ سالہ دور جو ہے اس میں یہ کب نازل ہوئی ہے تو یہ یقیناً اگر اس کے اندر اس کا تذکرائے صدرت المنتحہ کا میراج کا میراج سے واپسی کا تو یہ حضور کی اعلانِ نبوت کے دس سال بعد تک تو میراج نہیں ہو میراج ہوا ہے حجرت سے پہلے حجرت سے پہلے کتویں سال پہلے سال حجرت سے لاشٹیئر اس سے ایک سال پہلے یا اس سے ایک سال پہلے تو یہ حضور کی عمر مبارک ہے پچاس کے بعد اور مکہ کے دور کے آخری تین سال ہیں جب یہ صورت اتری ہے تو بڑا بڑی بھرمار ہے اعتراضات کی مشکلات بڑھ رہی ہیں بلکہ پیک پہ پہنچ گئی ہیں حضور سے میراج کے واپسی پر ہی آپ نے حجرت فرمائی ہے یہ جو قرآن تم کہتے ہو کہ میرے حبیب نے بیٹھے بٹھائے خود کتاب بنا لی ہے ایسا نہیں ہے سکھایا ہے ہو میرے حبیب کریم کو میرے حبیب کریم کو سکھایا ہے کس نے شدید القوا شدید آپ جانتے ہیں اردو کا لفظ ہی ہے سخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے زبر دست کے معنی میں دست آت کو کہتے ہیں اور زبر کا معنی ہے اوپر اس کا معورہ لیا جاتا ہے مضبوطی ایک زبر دست نے سکھایا ہے القوا قوت والے نے زبر دست قوتوں والے نے یہ قرآن انہیں سکھایا ہے زو مرہ تن زو کہتے ہیں عربی میں والا کو اے آنرشپ کے معنی میں آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں صاحب مال تو عربی میں اس کو کہیں گے زو مال تو زو مرہ تن وہ بڑا دانہ ہے جس نے میرے حبیب کریم کو یہ سکھایا ہے اب ان آیات کا فائل کون ہے کس نے سکھایا ہے بڑی قوتوں والا کون ہے زبر دست کون ہے اس کے فائل کو قرآن نے ذکر نہیں کیا ایک روایت یہ ہے کہ اس مراد اللہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کریم کو قرآن سکھایا بڑی قوتوں والا ہے بڑا دانہ ہے تو یہ فائل بھی ٹھیک ہے ایک فائل اسے مراد یہ ہے کہ اسے مراد جبریل ایمین ہے اللہ نے جب کلامِ الہی پھیجا تو جبریل ایمین کے ذریعے پھیجا اب اس کے فائل جبریل ایمین ہے یہ دونوں رجحان تفسیری روایات میں موجود ہیں اور یہ بڑی مشکل صورت ہے میں اس کو تین دنوں سے پڑھ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی فائنڈنگز آپ کو دوں جو بالکل انتہائی درجے کیوں لیکن دونوں فائل مفسری نے ذکر کی اور اگر ان کو ہم ترجیح دیکھیں کہ کتنا کتنا ہے ایٹی پرسنٹ پتا چلتا ہے تمام تفسیری عدب کو دیکھ کر کہ اس کا فائل جبریل ایمین ہے ٹوئنٹی پرسنٹ تفسیر زخیرے سے پتا چلتا ہے ان کے فائل اللہ تعالی ہے اور یہ جہاں جو یہاں بات ہو رہی ہے اس کی باقی آگے دیدارِ الہی ہونا اس صورت کی بات نہیں اور صورتوں میں اور مختلف جگہوں پر اور ایلی اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیدارِ الہی ہوا ہے اور امائشہ کی مختلف روایات ہیں وہ ایک پورا ایلی سنت کا عقیدہ ہے تو یہاں جو فائل ہے وہ زیادہ رجحان یہ ہے کہ جبریل ایمین ہے زو مرہ تین بڑے دانان ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہودی اور اسائی بھی مکہ کے کافر اور مشرق بھی جبریل ایمین کے مقام و مرتبے سے واقف تھے قرآن میں وہ حکم ہے وہ واقعہ ہے کہ یہودی جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے من کانا دب ول جبریل تو جبریل کے پیغام سے اور جبریل کے سٹیٹس سے اہل کتاب اور کافر مشرق دونوں واقف تھے تو ان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو ناموس ہے وہ جو ایک آلہ فرشتہ ہے یہ اسی نے میرے عبیب کریم کو بھی یہ قرآن دیا ہے اور تم اس کے آنے سے بڑا واقف ہو کہ اس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے تو زو مرہ تین وہ بڑا دانا ہے اور فستاوا اور پھر اس نے جو ہے وہ بلندیوں کا قصد کیا ہے یعنی میرے حبیب کریم تک وہی بھیجی ہے قرآن سے کھایا ہے فستاوا پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا ہے وَهُوَ بِلْاُفُقِ الْعَالَىٰ اور پھر اب وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جب حضور تشریف لے گئے صدرت المنتحہ پہ جبریل کا ٹھکانہ ہے وہاں سے باتیں ہیں وَهُوَ بِلْاُفُقِ الْعَالَىٰ وَهُوَ بِلْاُفُقِ الْعَالَىٰ سب سے اونچے کنارے پر تھا وہ جس نے میرے حبیب کریم کو قرآن سکھایا ہے وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا یہ میراج کا ہی ذکر ہے یہ حضور کی میراج کا سُمَّ پھر دَنَا دَنَا یہ دنوں کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا اور اسی سے لفظ نکلا ہے دنیا آخرت جو ہے وہ سیکنڈ کے معنی میں دنیا بڑی قریب ہوتی ہے ہم اس کے اندر ہوتے ہیں تو دَنَا سے ہی دنیا ہے سُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَلَّا پھر اور قریب ہوا کون قریب ہوا کیا نبی پاک علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے اللہ اپنے عبیب کریم کے قریب ہوا یا جبریلِ امین نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام جبریلِ امین کے قریب ہوئے دونوں رجحان ہیں کوئی رجحان یہ ہے کہ یہاں جبریل اور نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے سمد انا پھر وہ قریب ہوا فتد اللہ پھر اور قریب ہوا فکانا کعبہ قوسین او ادنا فاکمانا پس کانا ہو گیا کعبہ قوسین یہ عربوں کی اسطلاح ہے جو انتہائی کسی چیز کی قربت کے لیے استعمال ہوتی ہے فکانا کعبہ قوسین او ادنا او یا ادنا اس سے بھی زیادہ قریب دو کمانوں سے قریب اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا فکانا کعبہ قوسین او ادنا یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا فاکمانا پس اوحا وی کی اللہ نے الہ عبدہی اپنے بندے کی طرف ما اوحا جو اس نے وی کی یعنی انتہائی کربت کی بات ہے جو جبریل کی وساطت سے ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کی کریم کی طرف وی کی جو بھی اللہ تعالی نے وی کی یہ ان کے اسی اطراز کا جواب ہے کہ قرآن میرے حبیب کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ جبریل ہی لے کر آئے ہیں اور جبریل نے ہی میرے حبیب کریم تک یہ قرآن پہنچایا ہے اور یہ وی کی وہ کیفیت ہے جو بل مشافہ بڑے قریب کی کیفیت ہے مَا قَزَ بَلْفُعَادُ مَارَعَا اچھا کافروں کا مشرقوں کا اور آج مستشریقین کا آج بھی یہ اطراز ہے کہ ماذا اللہ نبی پاک علیہ السلام بیمار تھے آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا آپ کچھ باتیں کبھی ایسی کرتے تھے جو سمجھ نہیں آتی تھی یہ آج بھی ارنٹیلسٹ کے جو اطرازات ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور پڑے پڑھائے جاتے ہیں اس تشراک کی اسٹری میں تو قرآن ان سارے اطرازات کی نفی کا رہا ہے مَا قَزَ بَلْفُعَادُ فُعَاد کہتے ہیں دل کو مَا قَزَ بَلْفُعَادُ نَا جُٹْلَایَا دِلْنَے نَا جُٹْلَایَا حضور کے دل نے مَا رَآا مَا جُو رَآا آپ نے دیکھا میرے حبیب کریم کے دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو آپ نے دیکھا اَفَ تُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا آکَمَنَا کیا فَاکَمَنَا پَس تُمَارُونَ تم جگڑتے ہو کیا تم میرے حبیب کریم سے جگڑتے ہو اللہ اس بات پر مَا یَرَا جُو انہوں نے دیکھا جو میرے حبیب کریم نے دیکھا کیا تم اس بات پر جگڑتے ہو کہ انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا اب تیرہ نمبر آیت سے ایک نئے اور اور دیدار کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ نہیں دیکھا دو دفعہ دیکھا وَلَكَدْ رَآاہُ نَزْلَةً اُخْرَا وَاوْكَمَنَا فائل ذکر نہیں ہے فائل قرآن نے ذکر نہیں کیا تو ابحام ہے فائل کا لیکن دونوں رجحان میں نے آپ کے سامنے رکھیں وَلَكَدْ رَآاہُ انہوں نے ان کو دیکھا نَزْلَةً اُخْرَا ایک دفعہ اور بھی دیکھا تو یہ دو دفعہ جو ہے وہ دیدار کی بات ہے کہاں دیکھا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِنْدَ كَمَنَ پاس صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس صدر عربی میں بیری کو کہتے ہیں اور منتحہ جو ہے وہ انتہا بلکل دور کنارے کو منتحہ کہتے ہیں تو یہ ٹھکانہ ہے کس کا جبریلی امین صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا ٹھکانہ ہے جبریلی امین عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَا یہ جو صدرت المنتحہ ہے اس کی شان مزید یہ ہے کہ عِنْدَهَا اس کے پاس ہی ہے جَنَّةُ الْمَعْوَا جَنَّةُ الْمَعْوَا مَعْوَا ٹھکانے کو کہتے ہیں اور جنت جنت باغ کے معنی میں ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے جنت وہی ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ جنت الْمَعْوَا ہے وہ دائیں ہے بائیں ہے اوپر ہے نیچے ہے سارے مفسری نے اپنی اپنی باتیں ذکر کی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی قرآن اور کوئی حدیث نہیں ہے یہ ان کی اپنی لوجکس ہیں جو جس کو سمجھ آئی ہے لیکن قرآن کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک عردی دار ہوا ہے جو صدرت المنتحہ کے پاس ہے اور صدرت المنتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی ہے جس کے پاس جنت الْمَعْوَا ہے آپ کسی کو راستہ بتائیں جی میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے اس کو کہیں جی وہ جو اس کے ساتھ ہے نا یہ وہ والی بات ہے تو صدرت المنتحہ وہ ہے جس کے ساتھ جنت الْمَعْوَا ہے تو یہ جنت کا ایک مقام ہے اور جنت کا ایک جو ہے وہ مرتبہ ہے اِذْ يَغْشَ صِدْرَتَ مَا يَغْشَا اِذْ جَبْ يَغْشَا دھانپ لینا اوہ سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھا تھا غِشَا وَا پردے کے معنی میں دھانپ لینا ان کے کانوں پر پردہ ہے یہ اسی معنی میں وربلائز ہے اِذْ جَبْ يَغْشَا جو دھانپ لیا اَسْ صِدْرَتَ صِدْرَا کو بیری کو مَا يَغْشَا جس نے دھانپا جس نے بھی دھانپا وہ کیا تھا اللہ کے انواروں تجلیات تھے جبریلی امین کا وہ اصلی روپ تھا جو ان کے مقاموں مرتبے پہ چھایا ہوا تھا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا مَا کَمَنَا نَحِی زَاغَ درماندہ ہوئی الْبَسَرُ نگاہ میرے حبیب کریم کی جو نگاہ ہے وہ بھٹکی نہیں وہ درماندہ نہیں ہوئی وَمَا تَغَا اور نَحِی حدِ عدب سے آگے بڑی وہ آپ تاغوت کی باس دیکھ رہے ہیں نا آج کل سوشل ویڈیا پہ وہ تاغوت کا جو روٹ اور مادہ ہے ٹرائی لٹرل وہ تاغا ہی ہے جس کا معنی ہے سرکش ہونا آگے بڑھ جانا یعنی اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنا اپنی مرضی کرنا آگے بڑھ جانا سرکشی کرنا یہ جو ہے تغا کے معنی میں اسی سے تاغوت نکلائے مَا زَا غَلْبَ سَرُو میرے حبیب کریم کی جو نگاہ ہے وہ درماندہ نہیں ہوئی وَمَا تَغَا اور حدِ عدب سے آگے بھی نہیں بڑی لَقَدْ رَآ لَقَدْ کا معنی بِلَا شُبَا یقیناً رَآ انہوں نے دیکھا مِن کا معنی سے آیاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اپنے رب کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں جو ہیں وہ میرے حبیب کریم نے دیکھی یہ اٹھارہ نمبر آیات تک جو ہے یہ اس دیدار کی بات ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو جبریل امین کا دیدار ہوا ہے اور اس کی کیفیات بتائی گئی ہیں یہ سفرِ میراج کی بات ہے اب آگے جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر مشرقین کے جو شرک کی کیفیات ہیں ان کے باقیدہ بتوں کے نام لے کر وہاں ذکر کیا گیا ہے کہ تم ذرا اپنی کیفیت تو بھی دیکھو تم نے اللہ کو کس لب و لہجے میں مانا ہوا ہے تو اس کے بعد ایک بالکل نئے طریقے سے الگ موضوع ہے جو زندگی رہی تو اس کو انشاءاللہ ہم کل چھیڑیں گے آپ یہاں پر تفسیر زیاہ القرآن پڑھی ہے اس کو پڑھیں بڑی طویل طویل بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے سفرِ میراج کی یا کوئی بھی آپ کو تفسیر میسر ہو تو آپ ضرور پڑھیں بڑے مزے کی اس کے اندر تفسیری روایات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم اور اس کا نور نصیب فرمائے وَمَعَلَيْا